ان کے لبے رنگی کی لٹھا بے تھی کہ جس نے شرعی طور سے شادی کس طرح کی جاتی ہے یعنی والدین یہ کہتے ہیں گروالے خاندن والے کے پہلی شادی ہے یا پھر یہ کہ یہ دن بار بار نہیں آتے لہٰذا وہ تمام وہ سارے کام کرتے ہیں جو کرنے نہیں چاہیے تو شریعت میں کتنی گنجائش ہے اور کس طرح سے اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن شریعت میں ہر چیز کی منیمم گنجائش کو بیان کیا ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ کی حیثیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مثلا یہ کہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں شریعت میں شادی ہے نکاح کس چیز کا نام ہے تو اس چیز کا نام ہے کہ دولہ دولن ہو دو گواہ مرد موجود ہو اور ایک نکاح پڑھانے والا قاضی ہو اور ویسے قاضی کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے مگر یہ کہ دو گواہ کے سامنے دولہ دولن ایجاب وہ قبول کر لیں تو یعنی دولہ کہیں کہ اتنے مہر کے ساتھ میں نے تمہیں نکاح ملیا اور دولن اس کو اظہار کر دے کہ میں نے قبول کیے تو اس چیز کا نام نکاح ہے اور یہ پانچھے لوگوں میں بھی ہو جائے گا اور اس کے لئے میرے خیال سے تو جتنے وہاں پانچھے موجود ہیں ان کا مو مٹھا کرانے کے لئے آدھا کلو مٹھائی بھی چل جائے گی تو نکاح اس چیز کا نام اگر شریعت کے حساب سے کرنا چاہیں تو یہ بھی نکاح درست ہے اب رہا یہ کہ آپ کے والدین خوشی کے اظہار میں تمام رشتہ داروں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اور اچھے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو خوشی ہے تمام لوگوں کو بھلا کے دعوت کھلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو ذاتی اختیار دیا ہے شریعت نے اس کے بھی ان سے نہ روکا جائے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ان کی حیثیت اتنی ہے تو کرنے دیا جائے اس میں بھی کوئی حیرز والی بات نہیں ہوتی مثلا یہ کہ ان کی تمنہ یہ ہے کہ شادی کے اندر سب لوگ آئیں رشتہ دار آئیں پڑوسی آئیں اور یہ لوگ آئیں اور ایک اچھا سا ماحول اور سب کے ساتھ نہ بیٹھنا کھانا پینا ہو اس میں کوئی خلاف پر شرعہ معاملہ نہ ہو تو اور آپ کی گنجائش بھی ہے اور اس کے اندر سود یا کوئی دوسرے ناجائز کام کے اندر آپ نہیں پڑھو گے اور سب آپ کے پاس انتظام ہے تو اگر اس طرح بھی والی دین کرنا چاہے تو شریعت نے اس نگاہ کو بھی منع نہیں کیا یہ ان کی گنجائش کی بات ہے اور اسی طرح لڑکی والے کے لے جانے کے معاملہ ہے کہ کتنے لے جائے جائیں یا آپ لڑکی والے ہیں تو کتنے بلائے جائیں تو یہ دونوں کا آپ سی طال ملے اس میں شریعت نے دخل آپ کے نہیں کیا یہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی حیثیتیں کر لیں وہ چاہے سو بلائیں سو کے گنجائش ہے پانسو بلائیں پانسو گنجائش ہے سادہ کرنا چاہیں تو بھی بہتر ہے اب یہ کہ اس میں ناج گانے ڈی جے وغیرہ تو جتنے حرام کام ہیں وہ مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیا کیا کام گناہ کے ہیں تو ان کاموں کو نہ کرا جائے نکاح کے اندر اگر وہ یہ گھر والے کہتے ہیں اور مجبور ہے بندہ کہ یہ کام وہ نہیں روک سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلا معاملہ ہے تو آپ اس کے اندر انوالب نہ ہوں کسی طرح کہ اس میں مدد نہ کریں اور یہ کہ اگر وہ کرتے ہیں تو کرنے دیں تو ان کا عذاب وہ لوگ خود اس کے اندر جو ہے وہ اپنے نام آمال میں برداشت کریں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں مسئلہ نہیں ہے کہ دولہ کو مہندی لگانے کا معاملہ ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ پہلا نکاح ہے اور پہلی شادی ہے یا پھر یہ دن بار بار نہیں آتے تو دولہ کے مہندی لگائی جائے تو کیونکہ مہندی لگانا حرام ہے تو آپ اس کے اندر ان کی مدد نہ کریں تو آپ صاف طور سے منہ کر سکتے ہیں کہ آپ مہندی نہ لگائیں جو دولہ ہے اسی طریقے سے اگر جتنے بھی لوگ دعوت کے اندر بلائے جائیں بارات کے اندر جائے جائیں کسی بھی چیز میں کوئی حرز نہیں ہے تو شریعت کے حساب سے شادی وہی ہوگی کہ جس کے اندر کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہوگا ناچ گانا ڈھول باجے ڈی جا یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ شادی شریعت کی شادی کہلائی جائے گی اور کم سے کم کی میں نے مقدار بیان کر دی کہ جار پانچ لوگ مل کے بھی اگر نکاح کر لے ایک مجلس میں یا مسجد میں بیٹھ کے اگر نکاح کر لے بنایا